اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک جی ہاں تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کرے لے کیما کیما کرے لے یا کرے لے کیما ٹھیک ہے دونوں ان میں سے کوئی بھی تو اس کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار اور آپ لوگ یہ بنا کے کھائیے گا تو بس بنا کے کھائیے گا انجوائے کیجئے گا ٹھیک ہے چلیں جی ہم نے ایک پین لے لیا اور اس کے اندر ہم نے آئیل ڈال دیا ہے میں یوز کرتی ہوں آلیو آئل آپ کوئی بھی آئیل یوز کر سکتے ہیں ہاف کپ کے قریب ہاف کپ ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ کرنے جو بھی جیسے بھی نا جیسے آپ کو پتا ہو کہ اس کے اندر ہم نے کرے لے بھی کرنے ہیں فرائے اور پھر کیما بھی ڈالنا ہے اسی میں ٹھیک ہے تو چلیں جی کرے لے میں نے کٹ لی ہیں میں کرے لے میں اسکن نہیں اتارتی کیونکہ یہاں پر کرے لے اتنے کڑوے نہیں ہوتے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس طریقے سے کٹ لی ہیں ٹھیک ہے دو کرے لے تھے کر میں رکھی ہوئے تو دونوں ہی میں نے کٹ کے اور یہ دیکھیں ہم نے آئیل جو ہے اس کے اندر کرے لوں کو فڑکا لیں گے یہ فڑک 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 تانا نانا ہو رہے ہیں تو چلیں جی کرے لے ہم نے فڑکا لی ہیں اچھا میں نے پہلے نمک نہیں لگایا تھا تو اب میں اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں تاکہ کرے لے اچھے سے فرائے بھی ہو جائیں اور ان کے اندر کرے لوں میں نمک بھی ہو جائیں اتنے یہاں پر کرے لے جو ہے وہ کڑوے نہیں ہوتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کرے لے کرے لے بہت ہی ہو گئے ٹھیک ہے چلیں جی اب ان کو میں نے ہلکا سا فرائے کیا ہے زیادہ نہیں فرائے کرنا جیسے بلکل براؤن نہیں کرنا کہ تاکہ بلکل سخت سخت سے نہ ہو سوفٹ بھی رہنے چاہیے خوبصورت بھی لگنے چاہیے ٹھیک ہے نا اور بس یہاں پر میں اس کو فرائے کر لوں گی اور فرائے کرنے کے بعد میں نے اس کو آئل سے نکال دیا ہے آئل سے نکال دیا ہے اور نکال کے یہ میں ایک سیپریٹ پلیٹ میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے یہاں اب اس کو سائیڈ میں کر دیں گے اب ہم لوگ جو ہیں وہ کریں گے کیمے کی تیاری کیمے کی بنائی شنائی جو بھی سب کچھ ٹھیک ہے تو چلیں جی میں نے اس کے اندر اگر ایک پیاز بڑا ہے تو بڑا لے لیں نہیں تو دو میڈیم سائز کے پیاز اس کو میں نے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا تھا اور اس کو بھی میں آئل کے اندر فرک 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 فرکا لوں گی تاکہ یہ بھی تانہ نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں نے جو ہے وہ فرکانا ہے آئل کے اندر ٹھیک ہے آئل میں نے آج تھوڑی سی تیز کی ہلکی سی تھی اچھا جی اب میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالا ہے اور تھوڑی سی ہاف ٹی سپون کی قریب جو ہے وہ ادر ادر والی مرچی ہوتی نا کٹیوی سابت والی جو تھوڑی سی کٹیوی ہوتی ہے وہ ریڈ مرچی جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اور یہ بہت ہی اچھے لگتی ہے کیمے میں بہت ہی مزے کی لگتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے آئی تنگ ہاف کی جی کے قریب ایسے میں نے کیمہ لے لیا تھا چکن کا اور اچھا آپ گوشت کی کیمے بھی بنا سکتے ہیں بہت مزیدار لگیں گے کسی دن گوشت کی کیمے بھی بنانا سے کھا دوں گی تو ابھی تو میں چکن کی کیمے میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو جلیں جی اس کو پھر اب میں نے کیمے کو اس کے اندر تھوڑا سا اس کو بھی ہم فڑک فڑک کے فڑک فڑک کے تانہ نہ کر لیں گے تو اس کو بھی میں فڑک آ رہی ہوں اس کو ہم ایسے بھونیں گے اب میں نے اس کے اندر 1 ٹی سپون کے قریب لسن ادرک کا پیس شامل کر دیا ہے اور اب میں نے اس کے اندر 1 ٹی سپون ریڈ والی مرچی ریڈ والی مرچی دھنیا پاودر زیرا پاودر حلدی وہی ہماری زندگی کے چار مسالے وہ ہم شامل کر دیں گے اور میں نے اس کے اندر کشمیری لال مرچی بھی شامل کیے تاکہ کیمہ جو ہے نا وہ بہت خوبصورت سا دیکھ جائے اس سے نا آپ سمجھ جاؤں گے وہ بہت ہی مرچی ڈال دی لیکن نہیں اتنا تیز نہیں تھا کیونکہ یہ جو کشمیری مرچ ہوتی نا یہ اتنی تیز نہیں ہوتی لیکن اس سے اس آرلنڈ کا کلر جو ہے بہت ہی خوبصورت آ جائے دیکھ دیکھا کتنا خوبصورت ہو گیا ہے کلر ہا 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 اتنی تو پیاری ہماری جیسے دھلنڈ جو ہے وہ تیار ہو جاتی نا ایسے کیمہ اتنا خوبصورت سونا واہا کر کے تیار ہو گیا ہے تو یہ میں نے سب آدھی ہدھی ڈال دی تھی ہاف آف ٹی سپون کے قریب ٹھیک ہے نا آپ مسالے اپنے لحاظ سے بھی ڈال لیں اگر آپ کا سامان زیادہ میس کے کیمہ کرے لئے زیادہ ہیں تو اس لحاظ سے زیادہ کر کے ڈال لیں گے ٹھیک ہے اب میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر جو ہے ان کو بھی چوپر میں چوپ کر کے وہ اس میں شامل کر دیا تھا اور اب ہم جو ہے اس کو بھی بونیں گے لگتا ہے میں ہاں اس کو بھی بونیں گے اس کو بھی فرک فرک کے فرک فرک کے تانہ نہ کر لیں گے تو اب میں نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال لیا تھوڑا سا میں نے یاد ہے نا میں نے کاریلو میں بھی ڈالا تھا نمک ٹھیک ہے اب اس کے اندر بھی تھوڑا سا نمک ڈالوں گی کیمہ کے اندر ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ اب کیا کرنے لگی ہوں کہاں چلی گی ہاں یہ میں پانی بڑھنے چلی گی تھی وہ جو چاپر میں تھوڑا سا ٹیمارٹر تھوڑا سا لگے ہوتے ہیں اس کے اندر میں دو تین گھونٹ کے قریب ایسے پانی ایسے سے کر کے اور وہ اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو لگا دیا ہے ڈھککن تو آپ بھی اگر کچھ سامان و امان پر کچھ لگاوا ہو نا مشینوں میں تو چیزیں ضائع نہ کیا کریں لیکن آپ کی مرضی ہے خیر لیکن میرا ایسا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا ایسے پانی سے یوں ایسے کر کے ہلا ہلا کی تو آپ اس میں ڈال لیا کریں ٹھیک ہے تو جلے یہ دیکھیں جو اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور اب اس کے اندر سا کرے شامل کر دوں گی جو میں نے فرائے کر کے الگ رکھے تھے نہیں وہاں میں نے ان دونوں کو فڑک فڑک کے فڑک فڑکی تانہ نہ کروگی تو یہ میں فڑک فڑک کے جارہیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ان کو اس طریقے ساراں سے سے بھون لیا اب اس کے اندر ہافڈی سپون میں کی قریب گرم مساءلہ آخر میں میں چھڑکتی ہوں بڑا ہی ایسے خوشبو بہت ہی مزے کی بہت ہی اچھی آتی ہے ودیہ قسم کی ٹھیک ہے اور کسوری میتھی ہاف ٹی سپون کے قریب کسوری میتھی مجھے کیمے میں گوشت میں یا چکن کا اس طرح کچھ سالان ہوتے ہیں اس میں بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور اس کی خوشبو جائے وہ بھی بہت اچھی آتی ہے مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے تو آپ بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا ڈال کی ٹھیک ہے نا اب بس ہم نے اس کو ڈالنا ہے یوں تھوڑا سا سٹائل مارنا ہے فرائر پین کو پین کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایسے گھمانا ہے ایسے شیف لگے ہم ٹھیک ہے اب اس کو میں نے ڈھککن دے دیا ہے ٹھیک ہے خوبصورت انداز سے اور اب یہ دیکھیں میں نے اس کو کھولا ہے کیا تو مزید دار کیمہ لگ رہا ہے ابھی دل جا رہا ہے کہ نان کے ساتھ کھا لوں اچھا ہم اپنے کیمے کو جو ہے میں نے باری باری کٹ کے ڈال دیا ہے تاکہ کھا بھی لیں ہم لوگو بہت ہی مزید کی ٹھیک ہے اور اس کے اوپر نیلے پیڈیلا یہ لاسٹ میں جو ہے وہ دھنیا میرا فیوریٹ تو یہ بھی میں نے ڈال دیا اس سے جو ہے وہ ساراں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے خوبصورتی آ جاتی ہے اور یہ میں بڑے سٹائل سے جسے دولن کا گھونگٹ اٹھاتے ہیں ویسے کر کے میں نے ڈھککن اس کا ہٹایا ہے تو دیکھیں آہا کتنا خوبصورت مزید دار ہمارا کیمہ جو ہے وہ تیار ہے کیا اس میں لشکارے دھوئیں ایسے اٹھ رہے ہیں اور بس کیا اور کیا تعریف کروں ٹھیک ہے تو بہت ہی مزید دار یہ کیمہ تیار ہوا تھا اس کو آپ نان روٹی کسی کے ساتھ بھی کھا ساتھیں ہم نے پتہ نہیں کس کے ساتھ کھایا تھا نان کے ساتھ کھایا ہے روٹی کے ساتھ کھایا تھا نان کے ساتھ نہیں شاید نان کے ساتھ نان کے ساتھ دکھایا تھا تو بہت انجوائے کیا تھا چلیں جی اسی کے ساتھ میں اپنی کرتی ہوں ویڈیو کا این انشاءاللہ میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ بائی